دوستو اگر آپ بھی روحید شرمہ اور رنگو کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیا کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انڈیا اور افغانستان کے بیچ پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں ہیرو مانچ کی سب ہی حدے پار ہو گئی جب آخری تین اوور میں اٹھالیس رنوں کی درکار تھی تب دوبے اور رنگو نے ہارے ہوئے مقابلے میں کرائی ٹیم انڈیا کی واپسی تو آخر کیا کچھ ہوا انتیم گین تک چلے اتحاس ایک مہا مقابلے میں جس میں چوکے چھکوں کی بارش نے پورے کرکٹ جگت کو صد میں ملا دیا کیسے آخری اوور میں انیس رنگ چیز کرتے ہوئے بھی بھارتی ٹیم نے افغانستان کی کمر توڑ کر رکھ دی کس کھلاڑی نہ دھونی کے انداز میں چھکا لگا کر ٹیم انڈیا کو دلائی کبھی نہ بھولنے والی جیت رانگٹے کھڑے کر دینے والے اس مقابلے کی پوری ہائی لائٹ کا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیوم رنگو اور روہت میں کون سب سے بہترین بلے باز ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور تھے دوستو دوہزار چوبیس کی شروعات میں ہی جب بھارت کے یوبا بکٹ کے سامنے افغانستان کی ٹیم آئی تب محالی کے میدان پر دونوں ٹیموں کے بیچ ایک ایسا کھم آسان ہوا جس نے پورے کرکٹ جگت کو ہلا کر رکھ دیا اس ماہ مقابلے میں جب سکہ اجھلا تو کسمت چمکی کپتان روحیت شرمہ کی انہوں نے ٹوز جیت کر مہمانوں کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتہ دیا تھا افغانستان کے بلے بازوں کو لگا تھا کہ وہ اپنی خوفناک بلے بازی سے کوراں بچا سکتے ہیں لیکن بھارتی کے اندازوں کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے جی ہاں دوستو مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہندوستان کو چیمپین مانا جا چکا تھا لیکن افغانستان کچھ ایسا کر جائے گا اس کی امید تو شاید کسی نے بھی نہیں کی تھی بارے کی شروعات کرنے آئے رحمان اللہ گرباز نے شروع سے بھارتی کے اندازوں کو ریمانٹ پر لیتے ہوئے کیول پچیس گیندوں میں ہی اپنا توفانی ارد شدک پورا گربارتی ٹیم کے پسی نے چھڑا دیا تھے حالانکہ راحت کی بات یہ تھی کہ ارشدیب کی آنڈھی انہیں افغانستان کے ٹاپ آرڈر کو تحس نیز کر دیا تھا کلدیب کے ساتھ مل کر ارشدیب سنگھ نے ایک کے بعد ایک لگاتار چار وکٹ چٹکا کر افغانستان کی کمر توڑ دی تھی ایک سمیہ تو ایسا لگا تھا کہ وہ سو رنو تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے لیکن ان کے لیے مشکل کی گھڑی میں سنگٹ موچن بنے ان کی ٹیم کے سب سے بڑے کھلاری محمد نبی اس دیوگج کھلاری نے اپنی ٹیم کو سمحالنے کے ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھائی اور ٹیم انڈیا کے گینبازوں کی دھجیاں اڑانی شروع کر دی کلدیب سے لے کر مکیش ارشدیب سبھی کی چم کر پٹائی کرتے ہوئے نبی نے بھی کیول تیس گیندوں پر اپنا ارد شدک پورا کیا تھا اس کے بعد بھی اس کھلاری نے رکھنا ضروری نہیں سمجھا دوسری طرف سے انہیں کسی کا ساتھ نہیں ملا لیکن انتے تک ناباد رہتے ہوئے انہوں نے چالیس گیندوں پر اکتر رنوں کی توفانی پاری کھیلی جس میں آٹھ خوفناک چھکے شمار تھے اس کے دم پر انہوں نے افغانستان کی پاری کو بیس اووروں میں ایک سو نبی رنوں تک پہنچا دیا تھا جی ہاں دوستو مقابلے میں بہت آگے لگ رہی ٹیم انڈیا اچانک سے پچھڑ چکی تھی بھارت کے لیے سروادک وکٹ ارشدیب سنگھ نے حاصل کیا انہوں نے چار بلے بازوں کا شکار کیا اب بھارتی ٹیم کے سٹار بلے بازوں پر اس لکشے کو جلد سے جلد حاصل کر اپنی ٹیم کو جیت دلانے کی اہم ذمہ داری تھی انہی ارادوں کو سچ کرنے کے لیے رنوں کی تابر توڑ برسات کرنے شبوبن گل کے ساتھ کپتان روہد کی جوڑی میدان میں اتری یہ دونوں کمال کے فارم میں چل رہے تھے اور پہلے اوور سے ہی انہوں نے اس کا نظارہ پوری دنیا کو دکھانا شروع کر دیا آپ کو بتا دے جہاں ایک طرف ہٹ مین نے آتے ہی پہلی گیند پر توفانی چھکا بٹور کر اپنا کھاتا کھولا تھا تو گل میں بھی شاندار کور ڈرائیو چوکا جھڑ کر اپنی پاری کی شروعات کی تھی ان دونوں کا بلہ پاور پلے میں جم کر کر جا چھے اووروں میں بگوبی فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنی ٹیم کو باس سنٹر رنوں تک پہنچا دیا تھا جیت کے نیف بچھا دی گئی تھی ایسا لگا تھا کہ اب تو ٹیم انڈیا کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا ہے لیکن پھر ہوتا ہے افغانستان کی واپسی کا شنکنات ایک بار پھر چلتا ہے راشد کراماتی خان کا جادو جس طریقے سے انہوں نے ورلڈ کپ میں بلے بازوں کو اپنی دھن پر نچایا تھا ویسا ہی ہمیں اس مقابلے میں بھی دیکھنے کو ملا جیہاں دوستو راشد نے آتے ہی لگاتار دو گینوں پر پہلے گل تو پھر اگلی گین پر کپتان روہد کو چلتا کر بھارتی ٹیم کو قرارے جھٹکے دیئے تھے گل 32 رن بنا کر پویلین لوٹے تو وہیں روہد نے بھی 35 رنوں کا یوگدان دیا تھا سپن کے آکرمند میں بھارتی ٹیم پوری طرح سے بکھر گئی تھی یہاں تک کہ بھارت کی آخری امید ویرات کوہلی بھی کیول 28 رن بنا کر ہمارا ساتھ چھوڑ گئے تھے ٹیم انڈیا کی کمر ٹوٹ چکے تھی اب ہماری آخری امید بن کر شیوم دوبے اور رنگو سنگھ کی جوڑی میدان میں موجود تھی کسی طریقے سے ان دونوں نے آکرامہ گھرک اپنایا اچانک سے محول بدلنے لگا تھا آخری پانچ اوور میں ٹیم انڈیا کو 70 رن چاہیے تھے سولوہ اوور لے کر آئے محمد نبی کے خلاف شیوم دوبے نے پیرہمی سے آکرمنٹ کرنا شروع کر دیا اس اوور میں ایک کے بعد ایک دو چھکے لگا کر دوبے کو مقابلے اور بھی رومانچک بنا دیا دوسری جیت تھا اسی رنگو نے بھی خطرناک انداز میں نظر آ رہے تھے سولوے اور ستروے اوور میں ان دونوں بلے بازوں نے 22 رن بٹور لیے مقابلہ آخری تین اووروں میں گین میں جا چکا تھا جہاں ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے ابھی بھی 48 رنوں کی درکار تھی افغانستان کی جیت نشت مانی جا رہی تھی اٹھاروہ اوور لے کر آئے افغانستان کے سروس ریشت تیز گین باز نوین پل حق اور پھر کیا تھا دوبے نے اس اوور میں اپنی کلاس دکھائی نوین دن دوبے کو سلور بول ڈالی اور یہاں انہوں نے کردی بڑی گلتی کیونکہ شیوم کو خراب گیند ڈالنا وہ بھی اس سمیں جب وہ باؤنڈری کا انتظار کر رہے ہیں کسی بھی گیند باز کو کافی مہنگا پڑ سکتا ہے نوین کی اس گیند کو دوبے نے سیدھے سٹیڈیم پر مارا اتنا ہی نہیں نوین کے اس اوور میں دو چوکے اور دو توفانی چھکے لگاتے ہوئے دوبے نے کل 23 رن بنا ڈالے جس کی بدولت بھارتی ٹیم تیجی سے لکشے کی طرف اگریسر ہو گئی تھی اب بھارت کو آخری دو اووروں میں جیت کے لیے 25 رنوں کی درکار تھی لیکن پاری کے 19 وے اوور میں گیند بازی کرنے آئے راشد کراماتی خان نے کیول چھے رن ہی دیئے جیہاں دوستو اس اوور میں دونوں بلیباز کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور بھارت کو آخری اوور میں جیت کے لیے 19 رن بنانے تھی اس بار دونوں بلیبازوں کو روکنے کی ذمہ داری آن پڑی تھی بزرحق فاروقی کے کندوں پر لیکن انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے گا اور ان کی پہلی ہی گیند پر دوبے نے شاندار چوکہ لگایا اب آخری پانچ گیندوں میں جیت کے لیے 15 رن بنانے تھے ابھی بھی جیت کافی دور نظر آ رہی تھی لیکن فاروقی کی دوسری گیند پر بھی شیوم نے ایک اور چوکہ لگا دی اب آخری چار گیندوں میں 11 رن رہ گئے لیکن تیسری گیند پر فاروقی نے واپسی کی اور کیول ایک رن دیا اب رنکو سنگھ سٹرائک پر آ گئے اب تین گیندوں میں بنانے تھی 10 رن فضل حق فاروقی کی چوتھی گیند پر رنکو نے ایکسٹرا کور کے اوپر سے شاندار چھکا لگایا اور ٹیم انڈیا کی جیت کا اعلان بھی کر دیا اسی کے ساتھ رنکو نے اپنا ارد شدک کےول 28 گیندوں میں پورا کر لیا تھا اچانک سے پورا اسٹیڈیم خوشی سے جھوم اٹھا کیونکہ اب پوری طریقے سے میچ بھارت کی جھولی میں آ گیا تھا انتیم دو گیندوں میں چار رنوں کی ضرورت تھی ٹیم انڈیا کی جیت آسان لگ رہی تھی لیکن ورلڈ کلاس گیند باز فضل حق فاروقی نے واپسی کی اور ایک ایسی خطرناک باؤنسر ڈالی جس پر رنکو سنگھ کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائے دوستوں اب ایک گیند پر چار رن بنانے تھے سٹرائک پڑتے ہاردیک پرشن سکو کو امید تھی کہ وہ بھارت کو جیت دلا دیں گے آپ کو بتا دے فضل حق فاروقی نے اس پر پرفیکٹ یورکر ڈالی ایسا لگا تھا کہ افغانستان جیت گیا لیکن پھر رنکو کے بلے سے بجلی کون تھی ماہی کے انداز میں انہوں نے میڈون کے اوپر سے ایسا ہیلیکاپٹر شوٹ جڑا کی گیند دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں کب گائب ہو کر اسٹیڈیم کے پار چلی گئی پتا ہی نہیں چلا اور اس گگن چمبی چھکے کی بدولت رنکو سنگھ نے ایک مست ون مقابلے میں ٹیم انڈیا کو نہ کیول جیت دلائی بلکہ افغانستان کے گھمنٹ کو چور چور کر نیا اتحاز لکھ دیا جہاں افغان ٹیم اور ان کے فینس تو اسٹیڈیم میں ہی آسو بہانے لگے تھے تو دوستوں سچ میں پہلے ٹی ٹوئنٹی کے ٹیک پہلے کھیلے گئے پریکٹس مقابلے میں تو افغانستان کی شامت آگئی لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں کون سا بھارتیہ بلے باز شدک لگا پائے گا اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار